ایک ہی سسٹم میں دو ونڈوز کو انسٹال کرنا ہے تو اس کا ایک سمپل سا کام کرنا پڑتا ہے یہاں پر آ کے باقی سارا کچھ اسی طرح سے کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر آ کے تھوڑی سی چینج کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس ڈسک پارٹیشن کے اندر ہمارے پاس پہلے ونڈو جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے پہلی جو ہے ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ اس کے اندر انسٹال وہ ونڈوز سیون ہو سکتی ہے ونڈو ایٹ ٹین ہو سکتی ہے یا ونڈوز سیون سٹارٹر پریمیم پروفیشنل الٹیمیٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کوئی اور ونڈوز انسٹال کرنا چاہتے ہیں آپ نے ایک اور پارٹیشن کے اندر اس کو انسٹال کرنا ہے تب آپ دو ونڈوز ایٹا ٹائم ایک ہی پی سی کے اندر انسٹال کر پائیں گے تو یہاں پر اس سسٹم کے اندر اس کے اندر اگر میں ونڈوز انسٹال کروں گا تو اس کو سب سے پہلے میں فارمیٹ کر دیتا ہوں جب میں فارمیٹ کروں گا تو اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اریز ہو جائے گا اب میری یہ ڈرائیو جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئی ہے یہاں پر کیا کیا کر سکتے ہیں یہ اور ویڈیو کے اندر میں نے بتایا ہوئے اب یہاں پر جو ہے وہ نیکسٹ پر میں کلک کر دوں گا یہ ونڈوز کی انسٹالیشن جو ہے یہاں پر شو ہو جائے گی اب ونڈوز جو ہے وہ انسٹال ہو رہی ہے ان کے بارے میں ان کو ڈیٹیل سے میں ایک اور ویڈیو کے اندر ایکسپلین کر چکا ہوں اسی چینل کے اوپر اب ہمارا سسٹم سیکنڈ ٹائم ری سٹارٹ ہو رہا ہے ونڈوز انسٹالیشن کے دوران آپ نے سمپلی ایک آن پریس کر دینا اب ہماری دو ونڈوز انسٹال ہو گئی ہیں ایک ہی سسٹم کے اندر ونڈوز سیون اور دوسری بھی ونڈوز سیون ہی ہے ایک یا دوسری جس پر ہم لوگ کلک کریں گے انڈر پریس کریں گے وہی چلے گی تو یہاں پر میں دوسری کے اوپر انڈر پریس کر دیتا ہوں اب میں نے انڈر پریس کیا ہے تو سٹارٹنگ ونڈوز کا اپشن آگیا یہاں پر یہ ان کے سٹارٹنگ ونڈوز ہو رہی ہے ونڈوز سٹارٹ ہو رہی ہے